اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کے اندر کی روح کی برائیوں کو جھنجوڑ کے نکال کے توحید کے فلسفے کو اندرونی طور پر ثابت کرنے کے لئے یہ ایک پیغام ہے قربانی تم یہ سوچتے ہوئے کرو کہ چودہ سو سال نہیں یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا اصل واقعہ تو چھارہ ہزار پہلے سے شروع ہو رہا ہے جہاں پر ایک بندے نے اپنے ہی ایک خواب کی بنیاد پہ اپنے ہی بیٹے پہ گلے پہ چھوڑی رکھی تھی بڑا پیارا منظر تھا ایسا منظر زمین و آسمان نے اس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نہ فرشتوں نے دیکھا تھا عجیب ماحول تھا اور اس وقت بہکانے والا کوئی آیا تو وہ شیطان لعین تھا سب سے بڑا خود شیطان کو آنا پڑا کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ اتنا بڑا ساری اختصاص واقعہ ہے اگر رونوما ہو جائے تو میری ہمیشہ کے لیے شکست ہے تو وہ آیا جمرہ اولہ پہلے طور پر جس کو ہم بڑا شیطان غلط ہے لفظ بڑا شیطان کہنا کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے بڑا چھوٹا بس کنکریوں کو مارنا ہے لیکن عموم ہو گیا کہ بڑا شیطان چھوٹا شیطان یہ انہی کے نشانات ہیں جہاں پر آج نشان بنا دیا گیا کیا رکھا ہے وہاں اٹھا کے کنکری مارتے ہو اگر اس جذبے کو پیچے سے نکال دو تو پاگلپن ہے کہ آپ کنکرییاں چنو اور کسی پتر اور دیوار کو مارتے پھرو نہیں یہ پاگلپن نہیں ہے یہ رب العالمین کے قرب کے انتہا ہے کیوں پیچے ایک جذبہ ہے پیچے ایک تاریخ ہے پیچے ایک بندے کی قربانی ہے اس کو نہ سوچو تو یہ صرف ایک پاگلپن ہے اس کو سوچو تے رب العالمین کے سب سے اہم قرب کا ذریعہ ہے یہاں وہ پہلا قدم تو جو شیطان نے آ کے کہا کہ ابراہیم پاگل ہو گئے ہو خواب کی بنیاد پہ تم جا رہے ہو پتہ نہیں شہی بھی ہے غلط بھی ہے پتہ نہیں اصل میں واقعہ کیا ہے تو اس وقت دھدکارہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ بد وقت اللہ کا حکم ہے مجھے چائے نمج میں آئے یا نہ آئے کروں گا تو یہ پہلا جمرہ ہے جمرہ اولہ پھر ادھر گیا حضرت حاجرہ کے پاس خوچا کہ کہاں گئے تمہارے باپ اور بیٹو تمہارے بیٹو شوہر اور بیٹا بتائے تم ہی کہاں کہ کسی کام سے گئے ہوں کہاں کہاں کہ کام سے نہیں ہے تیرے بچے کو قتل کرنے گئے ہیں ہاں بچ اچھا کیوں ایسا کریں گے وہ پاگل تھوڑی ہیں کہاں کہ نہیں اس کا خیال یہی ہے کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے تو بی بی نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو برابر دیا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں جا تو وہ دوسرا جمرہ ہے جہاں شیطان کو مارتے ہیں تیسرا خود اسماعیل کے پاس آیا پوچھا کہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں باپ مجھے لے جا رہے ہیں کہا کہ نہیں اصل میں تجھے قتل کرنے جا رہے ہیں پوچھا کہ قتل کیوں کریں گے میرا باپ مجھے کہا کہ اس کا ضعم ہے اس کا خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اسماعیل نے کہا اللہ کا حکم ہے تو میں قربان کا ہونا ہی چاہتا ہوں پہلے سے جا تو تیرا کام کر وہ تیسرا جمرہ ہے جہاں شیطان کو مارتے ہیں یہ صرف کنکریاں اٹھا کے مارنا نہیں ہے یہ ایک انقلاب پیچھے کا ہے تاریخ پیچھے کی ہے یہاں ورغلائے وہاں موتوڑ جواب ملا اس کو اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی بات نہیں ہے سوچنے کی چلو ہم سب قربان ہونا ہی چاہتے ہیں پہلے سے ہی تیار ہیں ہم اور آخری وہاں ینڈنگ پانچ جاہاں پہنچے زبا ہونا ہے مینہ میں تو اللہ کوئی اعداد اتنی پسند آئی کہہ دیا کہ حجاج کو بھی تم قربانی کرنا ہے تو مینہ میں کرنا ہے میرے محبوب نے بھی اپنی بیٹے کے قربانی مینہ میں کیتے ہیں قربان گاہ تو مینہ ہیں حجاج کے لئے حالانکہ مینہ میں تو ایک میدان ہے کچھ نہیں رکھا ہے وہاں جا کے سب کی قربانی ہونا وجہ کیا ہے پیچھے ایک جذبہ ہے جذبہ ہے اپنے بیٹے کو اپنا باپ خود لٹایا ہے اور جب لیٹے ہیں تو ریویتوں میں آتا ہے کہ اپنا صفید جو رنگ کا کرتہ پہنے ہوئے تھے انہوں نے نکال کے کہا کہ بجان پٹھی باندھ لیجئے کہیں آپ کی آنکھیں اور میری آنکھیں چار نہ ہو جائیں اور محبت پدری غالب نہ آ جائے اور آپ کام محسوس پڑ جائیں اپنا باپ اپنا ہی باپ اپنے بیٹے کو ننگا کرتے وقت حالت کیا ہوئی ہوگی وہ بھی کیا ہے اپنے دماغوں میں لانا ہے پھر انہوں نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا پیشانی کے بل تو کئی سے زبا ہوگا گردن پہ چھری رکھیں گے یا گلے پہ چھری رکھیں گے گلے پہ چھری رکھنا ہے گردن پہ تو نہیں ہے پیشانی کے بل لٹایا تو گردن سامنے آ گئی لیکن پھر بھی انہوں نے گردن کی طرف لٹا دیا کیوں اسماعیل نے کہا کہ ابباجان میری آنکھیں اگر آپ پہ پڑ جائے تو کہیں محبت غالب نہ آ جائے مجھے الٹھا لٹا دیجی تلہ ہو لیل جبین پیشانی کے بل لٹا دیا مجھے الٹھا لٹا دیا